السلام علیکم آج ہم ایک ایسے موضوع پر گوڑ کرنے جا رہے ہیں جو دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لئے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے زیکا وائرس ہم دوہزار چوبیس میں علامات، وجوہات اور تازہ ترین حل کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے شروع کریں زیکا ایک مچھر سے پھیلنے والا وائرس ہے جس کی شناخت پہلی بار انیس سو سنتالیس میں یوگنڈا میں ہوئی یہ بنیادی طور پر مچھر کی ایٹس نسل سے پھیلتا ہے جو ڈینگی اور چکن گونیا وائرس کی منتقلی کے لئے بھی ذمہ دار ہے اب بات کرتے ہیں زیکا وائرس کی وجہ کے بارے میں زیکا وائرس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے زیکا وائرس ایٹس مچھروں سے پھیلتا ہے جو ڈینگی بھی منتقل کرتا ہے یہ جسمانی ربوتوں جیسے تھوک کے ذریعے متعدی ہے اور خون میں پایا جاتا ہے اگر حالی میں چودہ دنوں کے اندر زیکا کی تشریص ہوئی ہے تو خون کی منتقلی سے گریز کریں اب بات کرتے ہیں زیکا وائرس کی علامات کے بارے میں زیکا وائرس کی علامات ہر انسان میں الگ ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر یہ علامات دیکھنے کو ملتی ہیں زیکا وائرس کی علامات ڈینگی سے ملتی جھلتی ہیں کسی شخص کو متاثرہ مچھر کے کاٹنے کے بعد ہلکہ بخار اور خارش ساہر ہو سکتی ہے آشوب، چشن، پھٹو اور جوڑوں کا درد اور تھکاوٹ کچھ دوسری علامات ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں علامات عام طور پر چار سے سات دن تک رہتی ہیں اب بات کرتے ہیں روک تھام کی زیکا وائرس سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اکتیار کریں زیکا وائرس کو عام طور پر درد اور بخار کی دوائیوں سے قابل کیا جا سکتا ہے ارام اور وافر مقدار میں پانی پینا ضروری ہے انفیکشن سے بچنے کے لیے مچھو کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اپنے گھر میں اوزانہ مچھو مارسپری کا استعمال بہت محصر ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو زیکا وائرس کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کے کوئی کوئیسٹنز یا سجیشن ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں